ڈی نیوز ساتھ ہی ساتھ بھارت کو ہندو راستو بنانے کا بھی سنکلپ لیا گیا ساتھ بھی رتم بھرا نے صاف کہا کہ دیش میں جن لوگوں نے ہندو سماج کو ٹکلوں میں باتا انہیں دھول میں مٹا کر ہندوستان کو ہندو راستو بنائیں گے لیکن جس طرح سے اس کارکرم کا آئیوجن ہوا اس سے ہندو کی ایک تک کا سندیش ضرور کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کارکرم میں آر ایس ایس اور وی ایچ پی کے پتدکاریوں نے جس پر ایجنڈوں پر آگے کام کرنے کا سنکیت بھی دیا اس کا دائرہ سیمت نہیں ہے رام اوٹسو پر ہندو راستو بنانے کا سنکلپ اسی پر ہم کریں گے چرچہ بڑی بحث میں خاص مہمان جھوڑیں گے اور آپ کو بتا دیں رام اوٹسو میں بھارت کو ہندو راستو بنانے کا لیا گیا سنکلپ شوبہ یادرہ اوپر حملے کو لے کر سنگ سنت وحپ آکرامک ہے کانپور میں سکی سرزمی پر آپ کو بتا دیں رویوار کو رام میں سے گنجائن ہوئی ایتیہاسک رام اوٹسو کارکرم میں بھارت کو ہندو راستو بنانے کا سنکلپ لیا گیا سنگ سنتو اور وحپ نے بھاوی ایجنڈے پر اعلان بھی کر دیا اور انہوں نے ہندو راستو بنانے کا سنکلپ لیا اپار جن سمو کے بیچ آر ایسس سنتو اور وشو ہندو پریشت نے بھاوی ایجنڈے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہندو اب ٹکڑوں میں نہیں بٹے گا رام راج کی پریکلپنا ساکار کرنے کا سمیں آ گیا ہے دلی میں شوبہ یادرہ پر حملے کو لے کر وحپ نے آکرامک رکھ بھی دکھایا اور اس سے سماج بھیبیت نہیں ہوگا اور شوبہ یادرہ ہے اور اس سو پورے ویگ سے جاری رکھے گا سماجیک سمرستہ اور سامپردائی سوہارت کی ذمہ داری ہر بھارتی کی ہے یہ صاف طور پر کہا اور جس طرح سے نرالہ نگر استد میدان پر پہنچے وحپ کے کیندریے مہامنتری ملند پرانڈے نے کہا کہ جہادی مانسکتہ شوبہ یادرہوں کے سلسلے کو ہلا نہیں سکتی منگال میں شوبہ یادرہ کے دوران لاکھوں لوگ جھوٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لف جہاد کے نام پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا وحپ دھرم کی رکشہ کرے گا اور رام راج کی کلپنا کو سنکلپ میں بدلنے کی بات بھی کہیں ہندو سنگٹنوں کا ایک جھوٹ ہونا رام اوتسو میں ہندو راسترو بنانے کا سنکلپ رام اوتسو سے ہندو ایکٹا کا سندیش تو ہندو ایکٹا کا سندیش دیا ہے اور ریتم بھرا نے ہندوستان کو ہندو راسترو کا ایک مہتپونڈ ادیشے بھی بتایا اور چوبیس فٹ اوچھے پشپک ویمان میں نظر آئے بچے سنگ کے ساتھ سال دوہزار پچیس تک ایجنڈ آتے کرنے میں جھوٹا وشو ہندو پریشت رام اوتسو سے ہندو ایکٹا کا سندیش دیا گیا ہندو ایکٹا کی بات کہی گئی اور اس کے ذریعے ہی رام اوتسو میں بھارت کو ہندو راستر بنانے کا سنکلپ لیا گیا تو سنکلپ لیا گیا ہے اور کانپور میں رام اوتسو جو ہوا ہے سب کو بھایا تین سو پچاس وٹر لمبا پشپک ویمان سنگ کے ساتھ سال دوہزار پچاس تک ایجنڈ آتے کرنے میں جھوٹا وشو ہندو پریشت تو کانپور میں رام اوتسو میں سب کو بھایا تین سو پچاس وٹر لمبا پشپک ویمان سنگ کے ساتھ سال دوہزار پچاس تک کا ایجنڈ آتے کرنے میں جھوٹا وشو ہندو پریشت بھائیہ جی جوشی نے کہا کہ رام راچے کی کلپنا کو ساکار کرنے کے لیے رام کا آدرش اور ان کی مریادہ کا بھاو ضروری ہے کہا کہ صرف سرکار میں بیٹھے لوگ ہی نہیں آج کے لوگ تنتر میں بھی جو لوگ رام کو مانتے ہیں وہ اس کا وستار کریں گے وشو ہندو پریشت نے اپنے آیوجن رام اوتسو کے ذریعے ہندو رازٹ کی بھومی کا باندھنے کا پریاس کیا رویوار کنیرالا نگر استیت ریلوے میدان میں ہوئے اس طرح میں کانپور پراند کے اکیس زلو کے گاؤں سے مریادہ پروشت تمشی رام کی ویش بھوشہ میں ہزاروں لوگ وہاں پہنچے تو بڑی بحث میں خاص مہمان نے اسی پرچچا کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مولانا شہاب الدین ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت سواگت ہے انڈیا نیوز پر آپ کا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جگت گرو رام دینیشہ اچاریہ جی آپ کا بہت سواگت ہے دلیب یشوردن جی جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ راجنیتک وشلیشک ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے چرچا کی شروعات کریں گے اور چرچا کی شروعات رام راجے سے ہی کریں گے اور جس طریقے سے کانپور میں راموستو ہوا ہے سب کو تین سو پچاس میٹر کا لمبا جو پشپک ویمان تھا وہ بہت پسند آیا اور سنگ کے ساتھ ساتھ سال دو ہزار پچاس تک کا ایجنڈا تے کرنے کے لیے جھٹ چکا ہے وشو ہندو پریشن یہ کہا جا رہا ہے اس پر سب سے پہلے جگت گرو رام دینیشہ اچاریہ جی آپ کی پرتکریاں لوں گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کانپور میں راموستو کا جو ایک آئیوجن ہوا اس میں جو بھی کہا گیا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اور کس طرح سے رام راجے کی پریکلب نہ کرتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رام راج کی جو پریکلب نہ ہے وہ سمکر راست کے لیے اور سمکر مانوتا کے لیے رام راج کا عرض ہی ہوتا ہے رام راج میں کچھ پانا نہیں ہوتا ہے رام راج میں اپنے آپ کو اُتھ سرجید کر دینا اپنے آپ کو سماج کے لیے داؤں پر لگا دینا ہی رام راج کہلاتا ہے جب تک بیقتی اپنا سنگھاسن ساتھ کرتا رہے گا اور اپنی ستہ بچاتا رہے گا تب تک رام راج کی استھاپنا نہیں ہوئی رام راج کی استھاپنا تب ہوتی ہے جب عیدیا کے سنگھاسن سے نکل کر کے گریب دین ہین ملین ان سب کو انگی کار کیا جاتا ہے تب مجھے لگتا ہے کہ رام راج کی استھاپنا ہو سکتی ہے اور اسی رام راج کی استھاپنا کے بارے میں ماتما گاری نے کہا ہے وہی سوراج اور رام راج لانے کی بات کرتے ہیں تو کانپور میں ایسا درست دیو کر کے ایسا لگا کہ رام راج کی پرکلپنا کہیں نہ کہیں سارتھک ہوتی نہیں ہے رام راج کی پرکلپنا سارتھک ہو رہی ہے صاف طور پر مولانا شہاب الدین میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہ جو رام راج کی کلپنا کی جا رہی ہے یا پرکلپنا کی جا رہی ہے اس میں ہندو راست بنانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جس کے جیتر سے کانپور میں پھرکا ہوا اور اس میں جو سنکر کیے گئے تو یہ اچھی بات ہے کہ وہاں پر ہندو یکتہ کی بات کی ہے ہندو یکتہ ہونا چاہیے اور اپنا کی کوئی اپنے قوم کو اپنا کرنے کی ضرورت ہے بلکل اور ہم یہ کریں گے کہ اس یکتہ کے ساتھ ساتھ میں کل لوگوں کو بھی مقام شاید اب ملے گا جو دلیت ہیں اور ان کو مندروں میں نہیں جانے کیا جاتا ہے اور ان کو وہاں پوچھا پاٹ کرنے کی جاتی ہے تو اس سے یکتہ کے ذریعے ان کو بھی ایک مقام آرے کے ساتھ ہوگی جہاں تک رام راہ کی بات ہے تو ہندوستان سمیمان سے کلتا ہے اسی مندھب کے نام سے نہیں چاہتا اور یہاں پر رام راہ کبھی ہوئی نہیں سکتا یہاں ہندو راہ کبھی ہوئی نہیں سکتا اور اگر کوئی ہندو یہ تحلیق چلائے کہ یہ ہندو راہ کس ملکو برایا جائے گا تو نہیں بن سکتا کوئی مسلم سے نکھری یہاں اسلامی کے راہش بنانے کی کوشش کرے تو اسلامی راہ بھی نہیں بن سکتا اگر کوئی اسی کیاں خالیستانی کیا نام سے راست بنانا چاہیے تو وہ بھی نہیں بن سکتا یہ ہندوستان سمیمان سے چلتا ہے اور سمیمان نے سبھی کو آزادانہ حضور کیے ہیں سب سے پاسداری کیے ہیں سب سے پہنک سستراب کیا ہے یہ ہندوستان کسی خاص مذہبی ملکو جانی مذہب کا ملک نہیں ہے یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے اور ہمارے ہندوستان کو خورتی اور گنگا جمعی تحزیب ہے کہ اس کا کوئی مذہبی نہیں ہے جہاں پہ تمام مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں ملکو کرتے ہیں مائچالی کے ساتھ کرتے ہیں یہی خوبصورتی ہے ہمارے ہندوستان کے اور یہ رام راج اور ہندو راج کی بات کرنا تو یہ فضول کی بات ہے اور صرف جو ہے وہ ایک نانا ہے اور فضول ہے دلی بھی اشوردنچی بھی ہمارے ساتھ آؤں گا مولانا آپ کے پاس دلی بھی اشوردنچی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے بھی سمجھنا چاہیں گے جو وشو ہندو پریشت نے دو ہزار پچاس تک ایجنڈا سیٹھ کر دیا ہے سنگ کے ساتھ آگلی رنیتی کا یا پھر یہ کہیں کہ جس طریقے سے راموستو سے ہندو ایکٹا کا سندیش دینے کی بات کہی ہے اب ہندو راستو بنانے کی بات سادوی رتم برانے میں ہندوستان کو ہندو راستو بنانے کی بات کہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے رام ہندو ایکٹا کی بات ہو یہ بہت اچھی بات ہے ہندوستان کی بات ہو بہت اچھی بات ہے ہندوستانی سنسکرتی کی بات ہو اس کو بڑھانے کی بات ہو اچھی بات ہے رام راج جی اصطاپت کرنے کی بات ہو اور واسطہوں میں اصطاپت ہو یہ سب سے اچھی بات ہے رام راج جی میں کہیں کوئی جاتی بات کا ڈیفرنس نہیں تھا اچھ نیچ کا بیدباؤ نہیں تھا وہاں راجہ رام نے بھی کیوٹ کو اتنا ہی سمبان بیا تھا جتنا انہوں نے جنگ کو دیا بلکل وہاں جاتی کو لے کر کے بات بارہ نہیں ہوا کرتا وہاں رام جی تھے جنہوں نے ایک دھوپی کے کہنے پر سیتا جی کو اپنے گھر سے ہٹا دیا صرف بھاوناوں کی قدر کرنے کی جو رام تریت مانس کہتا ہے آلہو یہ کہانیاں ہیں میں ان کو بہت فشواس نہیں کرتا اور رام راج یہ کا مطلب یہ تھا جہاں پر سروے بھانتو سکھنا سروے سنتو نرامیہ کی بات کری جارہی کی یہ بات ہوگی پورانک گالوں تھے لیکن آزادی کے بعد سے جب یہ اکھنڈ بھارت بنایا کہ جب رام راجی کی ساتھنا تھی تو یہ اکھنڈ بھارت نہیں ہوا کرتا تھا یہ الگ الگ دیشوں میں بٹا ہوا بھارت الگ سام راجیوں میں بٹا بھارت تھا 1947 کے بعد یہ اکھنڈ بھارت بنایا گیا تو اس اکھنڈ بھارت کے ایک پریدھی دفائن کی گئی اس کے لئے ایک سمدھان بنایا گیا اور سمدھان میں جو Particle 1 ہے اس نے کہا گیا کہ انڈیا is a union of state یعنی کہ راجیوں کا سمدھان ہے اب اگر جو میں ترمینالوجی کی بات کروں اب لیگالیٹی کی بات کروں میں دو باتوں میں آپ کی بات پر جواب ہوں گا اگر میں ترمینالوجی یعنی کہ آم بھولچار کی بھاسا میں کہوں کہ بھارت تو ہندو راجیوں میں بنا دینا چاہیے بنا دینا چاہیے بن سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اگر میں قانون کی بات کروں تو بھارت راجیوں کا سمدھان میں دفائن کیا گیا اور راشت وہ ہوتا ہے کیوں بھارت راجیوں کا سمجھو ہے راشت نہیں ہوتا راشت کو لیگل بھاشا میں راشت وہ کہلاتا ہے جہاں پر ایک ہو ایک کا مطلب ایک جاتی ہو ایک کلچر ہو ایک بھاشا ہو ساری چیزیں ایک ہوئی نہیں کہ پورے دیش ایک ہی دھارہ میں بیٹھا ہو جو بھارت میں ہے نہیں اور کبھی سمبھو نہیں ہوگا لیکن دلی پی اشوردن جی جو سرکار کے لوگ ہیں جو اکثر یہاں ڈیویٹ میں بیٹھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش سمویدھان سے چلے گا شریعہ سے نہیں چلے گا تو پھر ہندو راشت اور سمویدھان اگر سمویدھان سے چلے گا تو ہندو راشت کبھی بنی نہیں سکتا یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت سمویدھان نے ہی دیفائن کیا ہے بھارت راجیوں کا شموع ہے راشت نہیں ہے راشت کی جو قانونی پریباسہ ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے راشت وہ ہو سکتا ہے جہاں پر ایک کلچر ایک جاتی ایک بھاسہ ہو تو ہندوستان میں نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے اسی لئے بھارت کو راجیوں کا شموع لے کے ڈیفائن کیا گیا ہے اگر ایسا ہوتا تو جو سمویدھان نرماتہ اس سے دوان لوکے وہ تب ہی بھارت کو راشت نہ گوزی کر دیتے ہیں چھیک ہے آپ تجواب لے لیتے ہیں دلی پی اشوردن جی کہہ رہے ہیں جو راشت ہے وہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ راجیوں کا شموع ہے بھارت اس لئے راجیوں کا شموع مانا جائے گا اور رہی بات سمویدھان کی تو سمویدھان سے دیش چلے گا تو پھر ہندو راستو کی بات کہاں سے آتی ہے رام راجی ہے ٹھیک ہے سب ہی چاہتے ہیں کہ رام راجی رہے اور رام راجی میں کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاو ہونا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہوتا ہے اور نہ ہوا ہے اس لئے دینیش اچارے جی آپ کا ریاکشن چاہوں گا اس پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حارت ایک راشت ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ راشت نہیں ہے راشت کا عارض جاننا ہوگا کہ راشت کسے کرتے ہیں ہمارے ہاں بیم راشت رکھامہ کہ کر کے اس کا سمبودھن کیا گیا ہے اور راشت کا عارض سمویدھان ہی ہوتا ہے یہاں پر بیمین جاتیاں بیمین سمپردائی کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اس کو راشت کہتے ہیں اور راشت کے ساتھ ہم ہندوت کی بات کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو آستھا تھی وہ کہیں نہ کہیں اتنی آہت ہوئی ہے اس آستھا کے آہت پر اگر ہم پونہ مکتھان کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے چاہے وہ کاسی کا مندر ہو چاہے وہ ایدھیا کا مندر ہو چاہے وہ مچورا کا مندر ہو تو کتنی بار مغلوں نے اس پر آکرمڑ کر کے ہماری آستھا پر چوڑ پہنچایا ہے اس مندروں کو گرا کر کے ڈاہا کر کے اور وہاں پر کہا کہ ان کی جو بودھ پرستی ہے اس کو سمابت کرنا ہے آن مجھے لگتا ہے کہ وہ سمائے آیا ہے کہ ہم اپنی آستھا کو گناہ ستھاپیت کر سکتے ہیں اپنے مندروں کو گناہ ستھاپیت کر سکتے ہیں اور ہمارے جو گھاؤ ہیں اب وہ کوئی سپریم کورٹ اس گھاؤ کو سنجھانے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا سمائے لگتا ہے بہت دن لگتے ہیں رام دینیشہ چاری جی رام دینیشہ چاری جی آپ کو روکنا چاہوں گا اور اسی مدعے پر سادوی ریتم برا کیا کچھ کہہ رہی ہیں وہ پہلے سن لیتے ہیں آپ سے پھر ایک نویدن کرنا ہے کہ بھارتیت آکے ابھیو ستھان کے لیے ہندو چیتنا کے ابھیان کے لیے یعنی ہندو ہندی ہندو ستھان کے لیے سارے ابروتوں کو ہٹا کے رہیں گے ہم ہندو راستر بنا کے رہیں اور اس کی شرط ہے اس کی شرط یہ ابھیوان ہونا چاہیے پر راست یہ سابھیوان ہونا چاہیے کوئی راجنیتک پارٹی جاتی کی گاجر لتکا کے ہم کو للچا نہیں سکتی میرا راست سرو پری ہے میرے راست کا ہٹ سرو پری ہے ہندو جاتی کا یہی منطر ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے تو دو بچے پیدا کیے ہم دو ہمارے دو تو میرا نیویدن ہے کہ ہندو سماج کے بندوں دو سنٹانے نہیں چار سنٹانوں کو جن دیجئے اور دو سنٹانے راست کے لیے سمرپت کیجئے راست یہ سوئیم سیوہ کا سنٹانے کے سوئیم سیوہ کا بنیں گے وہ بجران کے دل کے بچران دیو بنیں گے وہ بشہ ہندو پریشرت کے سمرپت کاری کرتوں بنیں گے وہ بھارت کی دھول کو مادے پہ لگا کر دنے ہوں گے اور راست یگے کے ہوتا ہوں گے جگت گرو رام دینیشہ چاری جی واپس آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ نے سنا ہوگا رتم برا جوی کیا کچھ کہہ رہے ہی ہیں اور وہ ساپ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب ہندو وہ کو بھی چار بچے پیدا کرنے چاہیے دو راست کے پرتی سمرپت کر دینے چاہیے اور دو اپنے لیے رکھنے چاہیے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہندو راست بنانے کی بات وہ لگاتھار کر رہے ہیں برندر پانڈے بھی ہمارے ساتھ چڑھ گیا ہوں گا برندر پانڈے آپ کے پاس سواگت ہے آپ کے مجھے لگتا ہے کہ رتم برا جی نے تو بات کہا ہے وہ بلکل ٹھیک کر رہی ہیں چار بچے اگر پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے دو راست اتھان کے لیے لگایا جائے دو اپنے لیے رکھا جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور ہندوستان میں اور بھارت میں رام راج کی بات ہوتی ہے ہندوت کی بات ہوتی ہے اور جس پرکار سے رتم برا جی نے کہا کہ ہندو راست بنا دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پورے بشو میں اگر سارے لوگوں نے جہاں پر مسلم باہولتا ہے وہاں مسلم راست ہے جہاں عیسائی کی باہولتا ہے عیسائیوں کا راست ہے تو ہندو راست اگر بھارت بنتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کسی پرکار سے کوئی سمسیا ہونی چاہیے ہندو اور ہندوستان اور ہندو راست کی پرکلپنا جو ہے لیکن ہمارے دیش میں تو سمویدھان سر وہ پری ہے سر سمویدھان کے تحت ہی کیا جائے بینہ سمویدھان کی کوئی بات نہیں ہوگی سمویدھان کے ایکورڈنگ ہندو راست بنا دیا جائے آپ رام دینیشہ چاری بھی کہہ رہے ہیں کہ سمویدھان کے ایکورڈنگ ہی ہندو راست بنا دیا جائے اور چار بچے اب پیدا کریں گے سب ہی ہندو سر ہمارے ساتھ ورندر پانڈے بھی جھوڑ گئے ورندر پانڈے جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طریقے سے سادوی رتمبرہ کے بیان پر جو اب گھماسان مچا ہوا ہے چار ہندو چار بچوں کی بات ہو رہی ہے چار بچے پیدا کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں اب یہ کب سے فولو کیا جائے گا کیا یہ بیان فولو کیا جائے گا وشو ہندو پریشت اس کو فولو کرے گا دیدی نے جو یہ بات کہی آپ سمویدھان کر کے انہوں نے ایک بات یہ کہی چار بچے پیدا کرنے کا بھی پرائی ہے راشت کو سمرپیت کریں رام لچمڑ بھرت سترگھن چار بھائی جس پرکار سے سمست برمہانڈ کا نیترت کو سلطہ پروک کیا اور سب نے اپنے بیچار اپنے آدرسوں کے دم پر ہم سب کو رام راج کی اسٹھاپنا کی کلپنا کو بتایا یہ چار بچوں کا بھی پرائی ہے ہوتا دیدی نے جو بات کہی دوسرا آپ سب لوگوں سے میرا نویدھان ہے جو ہندو 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 راشت ہندو راشت ہے ہندو کیا سبت ہے ہندو وہ پرمپرا ہے جو سریشت مانو جیون جینے کی کلا پدھتی کا نرمار کرتی ہے سمپورا دنیا میں ہندو سبت کو لے کر کے سناتن ہندو سبت کو لے کر رشیو منیوں نے پورے بیسو میں جو کچھا مانس کھاتے تھے جن کو کٹم پربودھن کا بودھ نہیں تھا جنہوں نے پریوار کا مطلب کیا ہوتا ہے پریدھان دھارڑ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے پرمپرا ہماری کیسی ہیں جیمان و جیون کی پدھتی کا جو گیان بودھ دیا پوری دنیا میں دیا ہندو وہ سبت ہے اور بھارت ہندو راشت ہے ہی اور نئی بات سمیدھان اور ہندو سمیدھان بھارتی سمیدھان ہندو پرمپرا کے انسار نرمار ہو دنیا کا بھارت ور سے کیسا دیس ہے جہاں دھرم کے آدھار پر بٹوارا ہو تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو مسلم بھائی بٹوارے کی سمیں بھارت میں رہ گئے ان کی کیا کلپنا تھی انہوں نے یہ کہا بھارت پسند ہے بھارت کی سنسکردی پسند ہے بھارت کی سپتہ پسند ہے اور میں بھارت میں رہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ہمارے کچھ بھائی بٹوارے کے سمیں پاکستان چلے جائیں گے اور کچھ بھائی یہاں رہ کر کے اس پرکار کا اچھا لکود کریں گے کہ ہم بھارت کو پھر سے اس پرکار سے اپنے امسار شہریت کے امسار بنائیں گے یدی بھارت کی سنسکردی پسند ہے بھارت کی سبتہ پسند ہے بھارت پسند ہے بھارت کا سمیدان پسند ہے تو بھارت ہندو راشت ہندو مانے کیا سرشت مانو جیون جینے کی پدتی اور کلا کا نرمار کرتی ہے اور بھارت ہندو راشت ہے ہی بریندر پانڈے اب یہی سوال اٹھتا ہے بریندر پانڈے اب یہی سوال اٹھتا ہے جب ہندو راشت ہے ہی تو پھر کیوں مانگ اٹھ رہی ہندو راستر بنانے کی سمویدھان کو آپ مانتے ہیں ہندو راستر پہلے سے ہے رام راجی کو سب مانتے ہیں رام کو سب مانتے ہیں رام سب کے پروشتم ہیں تو پھر کہاں سے ہندو راستر بنانے کی بات تو اٹ گئی میرا ہے کہ سب کے رام ہیں لیکن سب میں رام نہیں ہے ابھی سب میں رام کا پروے سمیں کرنا ہے کہ جب یہ پرمپرہ ہوتی ہے کاسی بھی سنا سے لے کر کے بطورہ تک اہجہ تک ہمارے ایسے تیس ہجار مندر جو ادھرمی سکیوں کے لئے گئے آپ سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راستر آلریڈی ہے بھارت تو اب ہندو راستر بنانے کی مانگ جو رتمبرہ اٹھا رہی ہیں وہ آخر کیوں اٹھا رہی ہیں اس لیے کہ جو یہ اچھالکود مچانے والے لوگ ہیں ہندو راستر نہیں ہے پردیسوں کا دیس ہے جہاں ہمارے یہاں کی بھاسائیں الگ ہیں ہمارے یہاں کی پودھا پدھتی الگ الگ ہمارے یہاں کی پرمپرائیں الگ ہیں لیکن ان سب کو ملا کر کے ایک بھارت ایک اکھنڈ بھارت ہندو راستر ہے اور جو یہ اچھالکود مچانے کا ہمارا دیدی کا بھی یہی کہنا تھا ہم سب کا یہی کہنا ہے اور ہر بھارت کے جو اپنا راستر مانتا ہے ان کا سب کا کہنا دلیپی اشوردن جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے ہم سمجھا چاہیں گے وریندر پانٹک کہہ رہے ہیں ہندو راستر پہلے سے ہی ہے ہندو راستر کے اکورڈنگی سمویدھان ہیں اور ہندو راستر پہلے سے ہی بنا ہوا ہے پھر بھی ہندو راستر کی مانگ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جو اچھالکود مچا رہے ہیں ان کے لئے ہم پنر اتھان کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہندو راستر بنانا چاہتے ہیں دیکھیں وریندر پانٹک جی کی بھاؤناوں کا پورا سمبان آجارہ جی جو بول رہے ہیں ان کی بھاؤناوں کا پورا سمبان لیکن یہ لوگ شرف بھاؤناوں میں بہ کے باتیں کر رہے ہیں تارک سنگیت باتیں نہیں کر رہے ہیں اگر اب راہم راجے کی بات کرتے ہیں اور اب بھرستکون نچمن کا بھی اگزامپل دیا گرینر پانڈے جی نے تو کیا آج وہ بھاؤنایں بھائیوں کے اندر رہ گئی ہیں اب بہت ساری باتیں ہیں جو کڑوی ہیں میں کہہ دوں گا وہ یہاں اچھی نہیں لگے گی میں بات سبجیکٹ پر لے کر کے آتا ہوں لیکن دلیپی اشوردن جی آپ کی بھاؤناوں کا بھی سممان ہے اس لئے کہہ دیجئے جو کہنا ہے نہیں وہ پھر ابھی وہ پھر ویدوں اور پرانوں پر بات چلی جائے گی میں اسے بھی سر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کم چودہ پوائنٹ ابھی بات ہم قانون کی کرتے ہیں جو بھارت ہندو راشت بنانے کی بات ہو لیے تو میری طرف سے ابھی آتے سوال ان دونوں لوگوں سے پوچھئے گا ہندو راشت کا مطلب کیا ہندو راشت کا مطلب کیا میرے حساب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے حساب سے بھی سن لیں گے وریندر پانڈے جی بتا دیجئے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے اکورڈنگ ہندو راشت کا کیا مطلب ہے کیا آپ سمجھتے ہیں بھارت ایک سمیدھانک دیشہ ہے جہاں کی پرمپرائیں جہاں کی مانتائیں جہاں کی پوچھا پدھتی جہاں کا اپنا ایک سمیدھان ہے جو سب کو پر تھک نہیں کرتا ہے پوچھا پدھتی ایک ہونے کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے پرتی سمرپڑ کی بھاونہ رکھتے ہیں ہماری سوہیاں ترہ نکلے تو آپ اس پر ورسہ کریں نہ کی پتھر کی ورسہ کریں ہمارے مندر میں پوچھا جانے پوچھا کرنے جانے والے بھگتوں کا جس پرکار سے آپ سب ہی سواگت کریں جیسے ہم کرتے ہیں رام راج کی جو کلپنا ہے ہم رام راج کو اسٹھاپیت کر کے ہندو راشت کے روپ میں درشن کرنا چاہتے ہیں جہاں پر کی ایوڈھا جیسی اتنی بڑی راج کی بھائی بھائی لڑ کر کے چھوٹی چھوٹی بات پر بھائی لڑتے ہیں آج فٹبال کی طرح ایوڈھا رازدھانی چاروں طرف تھی چھیکے یہ بند کیسے ہوگا اس پر بعد میں چرچہ کریں گے ٹھیک ہے رام دینیشہ چاری جی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے رییکشن آپ بھی دلیپی اشوردن جی کی بات کا جواب دینا چاہ رہے تھے ہندو راشتی کی بات دلیپ جی جو پوچھا ہے بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں ہندو راشتی کی جو پریواسہ ہے اس کا عرض یہ ہے کہ جہاں سب کا بکاس ہو سب ایک ساتھ رہ سکے اور کسی بھی دھارمک مان بندووں پر کوئی خیس نہ پہنچا سکے سارے دھارمک مان بندووں کی استھاپنا ہو سکے اور سارے دھارموں کا سمان روپ سے سارے دھارموں کے لوگوں کو سمان روپ سے ایک سرینڈی میں رکھا جائے کسی کے ساتھ کوئی بربرتہ نہ ہونے پائے آپ دیکھیں ہیں اس راشت میں آتنک باد سے لے کر کے آپ دیکھتے ہیں اس راشت میں ہندووں کی آسٹھا کے ساتھ کتنے کھلوار ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے अگر ہندو راشت بھارک بھوسی کو ہو جائے گا تو ہندو کسی بھی رام دینے شہнь رام دینے شہнь اس کے لئے اس کے لئے قانون ہے قانون کو مانتے ہیں کے نہیں نیائلے کو مانتے ہیں کے نہیں سمویدھان کو مانتے ہیں کے نہیں ان کے ساتھ کنان قانون کے اگر یہاں کوئی آتنگوادی ہوتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لئے نیائلے ہے اس کو فاصی لگانے کے لئے وہ نیائلے ہے ہاں تو پھر اس پر اس پر بشراس ہوا ضروری ہے اور بھگوان سری رام کو جن بھومی ملی بھی اور یہ بھی دیکھا رام دینے شاچاری جی اور آپ نے دیکھا کہ بھگوان سری رام کو ان کی جن بھومی ملی بھی کیونکہ نیائے ہوا اس دیش میں نیائے پر بھروسہ ہونا سب سے ضروری ہے آپ کی ہی بات کی پشتی میں کر رہا ہوں آپ کی بات کی پشتی کر رہا ہوں کہ جو آپ نے دھائر رکھنا ہوگا چار سو بان نوے برسو تک ہم نے دھائر رکھا ہے آج ہم دھائر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جس مجد کو جس مندر کو گرا کر کے آدھے میں مسجد بنا دیا گیا مچھورا میں وہ بھی ہم کو پراتھ ہوگا جس دبا ہم لوگوں کو بنارس میں مندر ہمارا گرا کے وہاں مسجد بنا دیا گیا اس کا بھی ہم لوگ بیٹھ کر کے پرتکھا کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہندو راستر کا مطلب آپ نے سمجھا دیا ہندو راستر کا مطلب آپ نے سمجھا دیا دلی پی اشواردن جی جواب لینا چاہوں گا دیکھیں جب پربودھ اور بودھک لوگ سرک سنگت باتیں نہ کر کے سرک کے پرے باتیں کرتے ہیں تو بلا خراب سا لگتا ہے ابھی آجارہ جی نے خود ہی کہا کہ ہندو راستر کا مطلب جہاں سب کا سمبان ہو سکتی بھاؤناؤں کا خیال لگتا جائے سب کی باتیں بنی جائیں تو جو یوگی جی کی سرکار ہے جو موڈی جی کی سرکار ہے سب کا ساتھ سب کا ویسوس سب کا وکاس یہی بات تو کر رہی ہے تو جب موڈی جی یہی بات کہہ رہے ہیں اور اسی بات تو سال سال سے زہرہ رہے ہیں اسی بات پر سرکار کے سرکار بن رہی ہے تو پھر نیا ہندو راستر کی امام کیا دوسرا لنکا میں لنکا میں جب راچسوں کا راج تھا راچسوں نے اتباد کیا تھا اس حردی پہ تو وہاں رام راجی کی ثابتہ نہیں کری گئی تھی وہ تو سجا دی گئی آپ جس دیش کی بات کر رہے ہیں جس دیش میں رام راجی پہلے سے ہے جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ باتوں سے نہیں ملے گا ہم اس میں ریشی یوگ میں نہیں رہ رہے ہیں ہم قانون کی یوگ میں رہ رہے ہیں اگر آپ رام راجی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مانگ کریے جو آپ اسے نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کی سمجھ وہاں تک نہیں ہے آپ حالی اُلجے ہوئے ہیں رام شریف ماناز اور رام راجی ایک سب میں اُلجے ہوئے ہیں آپ مانگ کریے کہ اس دیش میں یونیفارم سیویل پورڈ لاغو ہو ایک قانون چلے کیوں صرف سریعت کی بات ہوتی ہے ایسی ایسی کا قانون کیوں ہے ایسی ایسی کے رام راجی سے باہر ہے وہ انسان نہیں ہے سریعت کا لوگ ختم ہو کیوں خواب پنچائتوں کا اگنیم چلتا ہے خواب پنچائتیں ختم ہو کیوں ایسی ایسی ایک بڑا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو ہر اگر آپ سمانتا کی بات کرتے ہیں تو قانون روپ سے سمانتا کی بات کریے آج رام راجی توسی سے نہیں بھی سنگلس ہوگا سمدھان سے 27 ہوگا قانون سے 27 ہوگا اور وہ تب ہوگا جب یونی فارم سیل کوڈ لاغو ہو ایسی ایسی آئے ٹھڑے ہاں پنچائتوں کا نیم ہٹے سریعت کا لوہ ہٹے اور پورے پہ بھارتواسی ایک قانون سے ڈرائیب کیے جائے ٹھیک ہے وریندر پانڈے جی جواب دیجئے صاف طور پر جب یوگی موڈی کی سرکار ہے وہ نیاعے کر رہی ہیں تو آپ کو ہندو راست بنانے کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی رام دینیش اچاری جی رام دینیش اچاری جی رام دینیش اچاری جی آؤں گا آؤں گا آپ کے پاس وریندر پانڈے جی جب یوگی موڈی کی سرکار ہے وہ نیاعے کر رہی ہے دیش میں سمویدھان ہے دیش میں کانون ہے نیاعے لے ہیں تو آپ کو ہندو راست بنانے کی مانگ کہاں سے اٹھانی پڑ گئی میرا اتنا کہنا ہے کہ کسی بھی دیش کا نرمار کیول کانون سے پولیس کے دنڈوں سے نہیں چلتا ہے وہاں کی جنتہ کا بہت بڑا راشت نرمار میں یوگدان ہوتا ہے بھارت جیسے آپ نے کہا دیلیب جی نے کہا کہ رام راج کی رام چریت مانس کی ہماری سنسکتی ہماری جیون پدھتی کیول رام چریت مانس پر بھارت پوری بات دیلیب جی ہمارا سارا کانون سے نہیں چلتا ہے ہماری خلپنا راشت نرمار میں پرتیک سواؤ کروڑ رہنے سواؤ سو کروڑ رہنے واری جنتہ کے من میں راشت کے نرمار کی کلپنا جب تک نہیں آئے گی تب تک راشت کا نرمار نہیں ہوگا پولیس کے در سے سمیدھان کے در سے بھی کسی بھی دیش کا کسی بھی راشت کا نرمار اس کی بیبھاؤ اس کی خیاتی کا وشتار نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میرا کہنا کیول یہ ہے کہ جیسے رام راج میں تو وریندر پانڈے کیا وریندر پانڈے کیا چاہتے ہیں پولیس کا کام نیائلیا کا کام آپ کریں رام راج کے ہر جنمانس کے من میں راشت نرمار کی کلپنا تھی جیسے رام چندر جی جب بنباس کو گئے تو بھارت جی کے ساتھ مل کر کے ایدھیا سمست ایدھیا واسی اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں سوئے اور رات دن پریشترم کر کے اور ایدھیا کے راج کا نرمار اور اتنا بڑا کیا چودہ ورس کے بعد جب رام چندی آئے تو دس گناہ وہاں کی سمپتی بڑھ گئی ایسے راشت کی جنتہ تو کسی بھی دیس کی جنتہ جب راشت کو دلی پیش وردن جی جلدی جواب دیجئے کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں بریندر پانڈے جی باتوں کا جواب انہیں کی بہتنا میں دیتا ہوں ان کو پھر رام راجی میں لے کے چلتا ہوں کہ رام راجی میں ایک راجہ ذہب وجہ ایک راجہ رام habit جناہ کچھ اور رشی لوگ جو رشی لوگ اپنے آشرم ہوئے چیسیوں کو پڑھا کردے راج نظرمان کے شکشہ دیا کرتے وہ معائیٰ چھلاتے نہیں تھے واغرہ راجے کرنا ہے وہ اپنا کام کرتے تھے اور راجہ رام اپنا کام کرتے تھے راش نظرمان کی چ места بات کر رہا ہے وہ ذمہ داری آپ لوگوںsoo پر ہے وہ امیسے سے کچھ چلانا پر ہے آپ اپنے کام کریے اور سرکار کو اپنا کام جزیو جیلے ہیں ان کو اسی کو کرنایا ہے jed разб Cuz Pod جے رجی جی واسے ہیں اما بھی سمجھ نہیں ہے کہ جس میں دینے اگر یہ مسجدیں بہر قانونی بنی ہیں تو گرہ دینی چاہیے بلکل ہر وہ نرمان جو گہر قانونی ہے گرہ دینا چاہیے بلکل لیکن یہ ہندو راج کی پریباسہ نہیں ہے یہ قانون کی بات چیک ہے ہمارے ساتھ شہاب الدین بھی شہاب الدین بھی ہیں دلی پانڈے میں وینندر پانڈے جی میں آؤں گا آپ کے پاس شہاب الدین جی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ریاکشن لے لیتے ہیں شہاب الدین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جب رام راج قائم ہے کچھ لوگ ہمارے مہترم لوگ کہہ رہے ہیں کہ رام راج قائم ہے ہندو راج قائم ہے تو پھر دوسری طرف رام راج کی دیمان کرنے کی کی ضرورت ہے جو مانگ کر رہے ہیں تو یہ دو طرح کی باتیں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قائم ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ارے دیکھئے ہندوستان کا جو پڑوسی ملک ہے ہمارا مطل دیش ہے نیپال وہ وہاں پر وہ ہندو راج تھا مگر اب یہ دس سال پہلے ہی ہندو راج سے کنورڈ ہو کر کے جمہونی مطلع میں آ گیا جمہونی مطلعہ قائم ہو گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میسپی کے لوگ ہیں یا ہندو سگٹھن کے لوگ ہیں وہ لوگ نیپال کو ہندو راج کیوں نہیں بچا پا ہے بیشو ہندو پریشت کا یہ کہنا ہے کہ جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں وہ ان پر پتھراؤ کر رہے ہیں جبکہ پھولوں کی بارش ہونی چاہیے تو اس طرح کے جو ابدرب ہیں ان کی وجہ سے جو اتھل پتھل ہو رہی ہے اس لئے وہ ہندو راج کی کام مانگ کر رہے ہیں ہندو راج جب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے قائم ہے تو اس میں دوبارہ مانگ کرنی کی کیا ضرورت ہے لیکن جو لوگ ابدرب کر رہے ہیں جو لوگ ابدرب کر رہے ہیں پتھر بازی کر رہے ہیں وہ لوگ غلط ہیں کے نہیں ہیں یہ بتایا بلکل غلط ہیں اور یہ جلوس پر کسی بھی مذہب کا جلوس ہے اس پر بے پتھراؤ نہیں ہونا چاہیے اور میں نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ جو لوگ پتھر بازی کر رہے ہیں یا جو لوگ ملعبیس ہیں یا جو سازش کرتا ہے پیچھے بیٹھے رہے ہیں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے ان کی فلاح کا روائی ہونا چاہیے ان کی گرفتاریاں ہونا چاہیے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیوں کیے جاتا ہے مسلم مسلموں کو ٹارگٹ کیے جاتا ہے لیکن وہ جو پتھراؤ ہو رہا ہے وہ مسجد کے اردگرد سے ہی ہو رہا ہے نا اس لیے جھنڈا کوئی ایک ویکتی لگانے جاتا ہے جھنڈا کوئی ایک ویکتی لگانے چاہتا ہے پولیس اس پر کاروائی کرے گی لیکن سب لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں یہ کونسا نیا میں سب لوگ پتھراؤ کیوں کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی اکدروی ادھر سے جھنڈا لگا رہا ہے تو اس میں سارے ہندو کی غلطی کہاں سے ہو گئی سارے شعبہ یاترہ کالنے والوں کی غلطی کہاں سے ہو گئی میں سارے ہندو کو میں نہیں کہہ رہا ہوں مٹھی بھر لوگ ادھر بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے ادھر بھی ہیں لیکن سب لوگ کو اس میں انبول کرنے یہ کہاں کا نیم ہے بلکل پش ورشہ ہونی چاہیے شعبہ یاترہ اوپر تب تک پش ورشہ نہیں ہوگی تب تک ایسی نفرتیں پھیلتی رہیں گی دلی پی اشوردن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے مولانا شاہب الدین میں آپ کو روکنا چاہوں گا آپ ان لوگوں کی مضمت کیجئے جو لوگ پتھر بازی کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کو غلط بتائیے جو پتھر بازی کر رہے ہیں ان لوگوں پر روک لگانے کی بات کیجئے دلی پی اشوردن جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں مولانا صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب نے کہا کہ مسجد پر بھگوہ جھنڈا لگایا گیا اس لئے پتھا ہوا بھگوہ جھنڈا لگایا گیا یہ غلط میں اس کا سمرتن نہیں کرتا لیکن آپ اس کے بدلے میں پتھاؤ کریں اس کا سمرتن آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں کیوں پتھرا ہوگا مولانا صاحب کی بات کو جب دیش میں آپ کے مطلب کی کوئی بات ہوتی تو آپ فتوہ جاری کرا دیتے ہیں اس فتوے کو لاغو کرانے کی بات کرتے ہیں اور جب دیش ہیتھی بات ہوتی ہے تب آپ کا فتوہ کہا جاری جاتا ہے جب کوئی مسلمان دیش رہو کی بات کرتا ہے تب فتوہ کیوں نہیں آتا اس کے خلاف آپ کرنگاٹ گا وہ ہجاب کو سمرتن دیتے ہیں کہ بچھیں ایڈوکیشنل انسٹیوٹوں میں ہجاب پہن کے جائے کیوں سمرتن کرتے ہیں اس بات کا ہونا چاہیے کیا اگر آپ سمانچہ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ بھی بات کے کانون کی بات کرنا ہے تو آپ پوری سری کے سکانوں کی بات کریے آپ مسلمانوں کی بات آئیتے ہیں ترمہ بات کرتے ہیں یہ بات آپ سہیے نا یہ بات آپ سہیے مران شاہ بودھیں چیک ہے دلی پیش وردہ آپ مجھے یہ بچائیے تو اٹھا کے کیوں نہیں بات کرتے ہیں اس کے خلاف بھائی آر لے کے اٹھا کے جے ممت کرتے ہیں وہ گروز کو گیتار تک پہنچاتی ہیں ہم غلط دوں کا سمانپ نہیں کرتے ہیں کانون آپ کے اپنے کھنڈا آپ کے اپنے اسٹیٹ میں حکومت ہے آپ کی سینٹر میں حکومت ہے آپ کی حکومت ہے آپ کو اٹھا کے بند کرتے ہیں کیوں ریایت کرتے ہیں کیوں کو کھلا بھومنے زیادہ ہیں کیوں چھوٹی ایک بھائیت اس کو اٹھا کرتے ہیں جیلی پیش وردہوں میں بھائی دیجئے چیک ہے مولانا شاہ بودھیں چیک ہے چیک ہے لیکن آپ ان لوگوں کو جس طرح سے جھنڈا لگانے کی بات لگتار آ رہی ہے جھنڈا اگر کسی نے لگایا ہو تو اس پر کانونی کاروائی کی بات کیجئے پتھر بازی بلکل نہیں کی جانے چاہیے ایک شوال ایک شوال پتھر بازی کی حماعت ہم نہیں کرتا ہے پتھر بازی کی کبھی ہم نے حماعت نہیں کی چیک ہے دلی پیش وردن آؤں گا دلی پیش وردن آؤں گا آپ کے پاس ورندر پانڈے کے پاس مانا چاہوں گا ورندر پانڈے ٹھیک ہے دلی پیش وردن جلدی جلدی مولانا صاحب اگر پتھر بازی کو غلط بانتے ہیں تو پتھوہ جاری کرا دیجئے ٹھیک ہے مولانا شاہب الدین فتھوہ جاری کریں گے اس کو لے کر بلکل فتھوہ جاری کریں گے آپ اپنے سوال پوچھئے ہمارے ہم کوشن کرنیے درمتہ میں آپ آئیے لے کر کے ایک کوشن آمی دیجئے جو سوال فتھوہ جاری کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو پتھر بازی کر رہے ہیں ان کے خلاف فتھوہ جاری کریں گے کہ نہیں مولانا شاہب الدین مولانا شاہب الدین اب مولانا شاہب الدین میرا سوال ہے آپ سے مولانا شاہب الدین مولانا شاہب الدین اب جو لوگ پتھر بازی کر رہے ہیں ان یاتراؤ پر جو دھارمک ہیں جو رام راجع کی بات کرتی ہیں ان یاتراؤ پر اگر پتھر بازی کی جائے گی تو ان لوگوں کے خلاف فتوہ جاری نہیں کریں گے ان پر روک لگانے کے لئے فتوہ جاری نہیں کریں گے آپ جو کوشن ہے کوشن 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 لگتا رہا ہے پورا دیش اٹھا رہا ہے پورا دیش یہی تو کہنا چاہ رہا ہے یہی تو کوشن ہے پورے دیش کا آپ کو لکھے دیں گے اس کے بعد فتوہ جاری کریں گے کہیں اگر کچھ غلط لگتا ہے آپ کو فتوہ جاری ہو جاتا ہے اس میں کوشن کی بات کہاں سا آگئی مولانا شہاب الدین اب ان لوگوں کے خلاف بھی آپ کو فتوہ جاری کرنا چاہیے یہ سوال اٹھ رہا ہے جو لوگ پتھر بازی کریں گے اس طرح کی یاترہوں پر ان کے خلاف فتوہ جاری کرنا چاہیے یہ مان کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے ورندر پانڈے بھی ہمارے ساتھ ہیں ورندر پانڈے کے پاس مانا چاہوں گا مولانا شاہب الدین شانت ہو جائیے اب شانت ہو جائیے آپ فتوہ جاری نہیں کریں گے آپ ٹھیک ہے شانت ہو جائیے ورندر پانڈے جی ورندر پانڈے جی ورندر پانڈے جی ٹھیک ہے مولانا شاہب الدین اب شانت ہو جائیے مولانا شاہب الدین اب ان لوگوں کا ورود آپ نہیں کر رہے شانت ہو جائیے آپ فتوہ جاری کیجئے ان کے خلاف ورندر پانڈے جی یوپی میں یوگی سرکار ہے ورندر پانڈے جی یوپی میں یوگی سرکار ہے کیندر میں موڈی سرکار ہے دیش میں سمویدھان ہے اس کے بعد بھی ہندو راستر کیوں میرا پھر کہنا ہے سرکار سمویدھان یہ بلکل الگ بھی شہ ہے لیکن دلی پیشوردن یہی کہہ رہے تھے دلی پیشوردن یہی الگ بھی نہیں ہے جو کام سرکار کا ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں بریندر پانڈے جو کام سرکار کا ہے جو کام سمویدھان کا ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں کرنا چاہتے رام راج بیٹھے त aqui راہ سر رام راجے ہے سر ہندو راستر ہے پہلے سے آپ کہہ رہے ہیں رام راجے ہے دیش رام راجے پہلے سے ہی ہے دیش یہ رام کا ہی دیش ہے سر یہ راست دیش ہی رام کا ہے میں ایسے پربرام کے راج کی کلپنا کرتا ہوں کی سرکار کا کام کرتا ہے یہ پربرام کا ہی دیش ہے سر آیودیا یہی پر ہے رام جن بھومی یہی پر ہے پوری دنیا مانتی یہ بات آپ یہ دیش کو پوری دنیا کو یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ رام کا دیش بنانا چاہتے ہیں پریکلپنا کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ دیش رام کا ہی ہے یہ کسی اور کا ہوئی نہیں سکتا رام کا دیش ہے لیکن راچہ سکتیاں ہندو بہنوں کو لے جا کر کہ اپنے دھارمک کستانوں پر دھارمان طرح کرائیں گی ان کے خلاف کاروائی کرنے کا کام کس کا ہے یوگی جی موڈی جی پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے دلی پیاشواردن جی دلی پیاشواردن جی جہاں یہ کہہ رہا ہوں ورین پانڈے جی ورین پانڈے جی سن لیجے ورین پانڈے جی ورین پانڈے جی سن لیجے ہم سب کی جمعے داری بنتی ہے سورنم راشت کی کلپنا کرنے کے لیے پر جو کام سرکار کا ہے وہ آپ سوئم کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں سرکار کا کاری الگ ہے راشت کے سمیدھان کا کاری الگ ہے تو آپ ورین پانڈے آپ یہ تے کریں گے کون سا کام کس کا ہے میری بات پوری ہو جائے دیجئے میرا کہنا اتنا ہے مٹھی بر پولیس ڈنڈا لے کر کے پتھر بازوں کو روک نہیں سکتی جب تک ہماری آتمہ میں راشت پریم کی کلپنا نہیں ہوگی میرا اتنا کہنا ہے تو راشت پریم کی کلپنا راشت پریم کی کلپنا کیسے ہوگی ورین پانڈے آپ بتائیے اچھا ورین پانڈے آپ سے ہی پوچھتا ہوں راشت پریم کی کلپنا کیسے جگائیں گے لوگوں کے دلوں میں کیا رکھتا ہے راشت پریم کی کلپنا آپ کے ہی دل میں باقی لوگوں کے میں نہیں ہے نہیں ہمارا اتنا کہنا ہے راشت تبھی بنے گا سرنیم راشت تبھی بنے گا بس گروہ ہمارا دیش تبھی بنے گا جب یہاں کا ایک ایک ناغرک رہاں ہوگا اور ایک دکھڑے کے پردی بھائی چارہ کا ہوگا ایک نادانی سے جھنڈا لگا دینے سے پتھرا ہوگا تو مولانا جی نے ابھی کہا کہ پتائیے کتنے مندیروں میں ہمارے یہاں کے لوگوں نے جھنڈا لگایا ارے مولانا جی جھنڈا لگانا تو بہت بڑی دور رہی بات ستند راشت میں بھی جہاں پر بھی آپ موقع پاتے ہیں آپ لوگ کے لوگ وہاں پر مندیروں کو توڑنے میں سنگ کوچ نہیں کرتے میں سیکڑوں مندیروں سے ہماری سنگ کوٹا ہے ہم کو ایک رام دینے چاہری جی رام دینے چاہری ٹھیک ہے بنندر پانڈے آپ پر رکھنا چاہوں گا شابودین جی شانت ہو جائے بنندر پانڈے جی اب شانت ہو جائیے سر سن لی آپ کی پوری بات اب ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں رام دینے چاہری جی بھی ہیں کافی وقت سے وہ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے گی باری رام دینے چاہری جی جس طرح سے جو بات کی جا رہی ہے لگاتار دلی پی اشوردن بھی لگاتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یوگی جی کی سرکار ہے مودی جی کی سرکار ہے دیش میں سم ویدھان ہے اس کے بعد بھی ہندو راستر کی بات آخر کہاں سے آئی کیوں لگاتار جبکہ وی ایچ پی کے نیتا وینندر پانڈے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندو راستر پہلے سے ہی ہے ہندوستان رام راستر پہلے سے ہی ہے بھارت میں لیکن پھر بھی آخر کیوں اب روکنا چاہوں گا دینے جی آپ کو روکنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ کا چرچہ میں جڑیں کیونکہ یہاں اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے رک کروں گا سب لوگوں کا بہت شکریہ